نمشکار مہو دیپک چورسیہ ہمارے اس خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں جنرل وی کے سنگھ جو ایک نئے رول میں ہیں گازی آباد سے سانسد ہیں جنرل وی کے سنگھ صاحب آپ کا انڈیا نیوز پر بہت بہت سواگت ہے دھنے واد دیپک میرا سب سے پہلا سوال بھاجپا کو ملے اس بھاری اور اس پشت جنہ دیش کو آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اتنے سپشت جنہ دیش سے ایک بڑی بھاری جمعواری بھارت جنتہ پارٹی اور اس کے سب صدرسیوں کے اوپر اور وہ بھاری جمعواری ہے کہ کس پرکار جو ہم کہہ رہے تھے جس پرکار ہم اپنے پرچار کے دوران جو باتیں بتا رہے تھے جس پرکار ہمارا گھوشنا پتر ہے اب ہم اس کو کس طرح سے جنتہ تک پہنچائیں گے جنتہ تک لاغو کریں گے اور لوگوں کے اس طرق کے اندر صدار کریں جنرل بی کے سنگ آپ نے گازی آباد سے چنو لڑا گازی آباد سریٹ راجنات سنگھ صاحب نے چھوڑی ان کو ڈر تھا کہ شاید وہ کہیں ہار نہ جائے یا ان کی پوزیشن کمجور ان کو لگ رہی تھی دیپک ایسا نہیں تھا جی آپ ہریانہ کے رہنے والے ہیں یہ پارٹی کی نہیں سنیے یہ پارٹی کی ایک رنڈ نیٹی تھی جس میں نریندر موڈی جی کو وارانسی لائے گیا راجنات سنگھ جی کو لخنو لے جایا گیا اومہ بھارتی جی کو جھانسی لے جایا گیا اور شاید اسی کے اندر کہیں کسی نے سوچا کہ وی کے سنگھ کو گازی آباد جانا چاہیے وی کے سنگھ کو گازی آباد جانا چاہیے اور دوسری سب سے بڑی جیت آپ کو حاصل ہوئی ہے کیا گازی آباد کا چنان لڑتے سمجھ آپ کو ڈر لگ رہا تھا کہ آپ اتنی بڑی پوزیشن پر رہے ہیں اور ہار جائیں گے تو پوزیشن کامپرمائز ہوگی دیکھیں فوجی آدمی کبھی ڈرتا نہیں میرا ایک لقش تھا کہ چوبیس لاکھ اکیس ہزار لوگوں میں سے زیادہ سے زیادہ تک میں پہنچ سکوں اور ان کا سمرتن اور سنے لے سکوں اور شاید یہی کارن ہے کہ ہم نے کبھی اپنے کسی پرتدندی کے خلاف کوئی بات نہیں کہی کیونکہ میں سوچتا ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمارا پرتدندی ہے میرے لیے صرف ایک ہی لقش تھا اور اگر یہ سفلتہ ملی ہے تو اس میں میں کہوں گا کہ اس کے کئی کارن ہیں پہلی چیز جنتا چاہتی تھی کہ پریورتن آئے جنتا چاہتی تھی کہ جو موڈی جی کا ایک سکشم نیتر تو ان کو دکھایا گیا ہے جو آشا ان کو دکھائی گئی ہے وہ آئے اور تیسی چیز شاید ان کو لگتا تھا کہ ایک فوج کا جنرل ان کے لئے کچھ کر سکتا ہے ایک فوج کا جنرل ان کے لئے کچھ کر سکتا ہے اس بار لوگ سبا جناہوں میں ڈیڑھ درجن سے زیادہ امیدوار فوجی تھے فوج کے بیک گراؤنڈ سے تھے ارون کیجریوال نے سب سے زیادہ امیدوار اتارے لیکن سب سے زیادہ جیتے بی جے پی سے ایسا کیوں فوجیوں کی پسند بی جے پی کیوں ہیں سر دیکھیں ایسا ہے کہ ارون کیجریوال کی بات میں نہیں کروں گا کیونکہ جیسے جیسے چیزیں اجاگر ہوئی ہیں اب ایسا لگنے لگا ہے کہ انہوں نے جنتا کو بہت جھانسہ دیا ہے اور شاید اسی لئے ان کے جارہ تر کینڈیڈیٹ اصفل ہوئے وہ خود اصفل ہوئے صرف ایک پنجاب کے اندر ان کو سفلتا ملی اس کے دوسرے کارن ہے ارون کیجریوال نہیں جہاں تک دوسرا سوال آپ نے پوچھا اس کا ایک کارن ہے بھارتری جنتا پارٹی کی مول وچاردھارہ راشتروادی ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ سینے بلوں کے لوگ زیادہ تر بھارتری جنتا پارٹی کی طرف ان کا کچھ کھنچاؤ ہے سینے بلوں کا کھنچاؤ ہے آپ نے ون رینک ون پینشن کی بات کہی ہے اس کو بھی آپ کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے اس سرکار کے اندر لیکن جنرل سنگھ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ ایرون کیجریوال کو راجنیتی میں لانے کا ایک کارن جنرل وی کے سنگھ بھی تھے جنہوں نے چٹھی لکھی تھی جو بقاعدہ دھرنے میں شامل ہوئے تھے کیا آج آپ اس کو ریگریٹ کرتے ہیں دیکھیں اس ٹائم جب وہ چٹھی آئی تھی اس کا ڈرافت کچھ اور تھا میں نے ڈرافت کو بدلا سائن کرنے سے پہلے اس میں بائیس آدمیوں کے سگنچرز پہلے سے تھے بعد میں جب میں اس چیز کا اولوکن کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چٹھی بہت پہلے بنائی گئی تھی اور وہ ایک یوجنہ تھی کہ کس طریقے سے اس اندولن کو توڑا جائے گا میرا جب ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوا ان کے شیرش لوگوں کے ساتھ میں نے پوچھا کہ آپ پارٹی کیوں بنانا چاہتے ہیں تو مجھے بولا گیا کہ جنرل صاحب آپ کو پتا نہیں ہے پارٹی بنانے کے لئے بہت کام کرنا پڑتا ہے بوتھ تک ورکر بنانے پڑتے ہیں اور ابھی تک آپ نے پارٹی نہیں بنائی بوتھ ورکر کی بات سوچنے لگے اس کا مطلب آپ پارٹی کے بارے میں تب نہیں سوچ رہے تھے آپ ایک سال پہلے سوچ رہے تھے ایک سال پہلے سوچ رہے تھے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایرون کیجریوال نے انہا ہزارے کو دھوکہ دیا ہے بھئی میں تو کہہ رہا ہوں کہ انہا ہزارے جی کو چھوڑی ہے وہ پورے دیش کی جنتہ کو انہوں نے جھانسا دیا ہے دھوکہ شرد آپ استعمال نہیں کریں گے اب جھانسا اور دھوکے میں زیادہ فرق نہیں ہے جھانسا اور دھوکے میں زیادہ فرق نہیں ہے سر آگے بڑھتے ہوئے موڈی سرکار میں آپ اپنا رول کیا دیکھتے ہیں کون سی منسٹری آپ اپنے لیے دیکھتے ہیں دیفنس دیپاک ایسا ہے پارٹی نے اور خاص کر ہمارے جو پرائمینسٹر بننے جا رہے ہیں انہوں نے ہمیں ایک جمعواری دی انہوں نے کہا کہ ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ گازی آباد سے جا کر چناؤ لڑیں ہم نے وہ جمعواری نبھا دی ایک بڑے اچھے سمان جنک انتر سے جیت دلائی اب جو بھی پارٹی اور اس کے نیتہ ہم کو کوئی جمعواری دیں گے اس کو بھی اسی پرکار سے نبھائیں گے سر آپ اپنے آپ میں ایک ایک ایکسپرٹ ہیں کئی معاملوں کے ایکسپرٹ ہیں آپ نے سرکار کو آپ نے دیفنس منسٹری کے فانکشننگ کو اندر سے دیکھا ہے آپ نے ایک لڑائی لڑی ہے دیفنس منسٹری کے اندر سرکار کے خلاف میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس دیفنس منسٹری کے اندر لال فیتہ شاہی کیسے دور ہو پائی یہ ریڈ ٹیپیزم بہت طریق ہے لال فیتہ شاہی دور کرنے کے بہت طریقے صرف اس کے اندر دماغ لگانے کی ضرورت ہے اور لوگوں سے کام کرانے کی ضرورت ہے سب چیزیں ہو سکتی ہیں اور لال فیتہ شاہی صرف منسٹری آف ڈیفنس میں ہی نہیں ہے کسی بھی منسٹری کے اندر آپ چلے جائیں آپ کو لال فیتہ شاہی ملے گی اور میرا اپنا ماننا ہے کہ جس پرکار سے کئی گورنمنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں گجرات کے اندر لال فیتہ شاہی سمافت کی گئی ہے شاید اب بھارت سرکار کے ڈپارٹمنٹس میں بھی وہ ختم ہو گیا جنرل ویکی سین صاحب آپ کا پاکستان کے اور انڈیا کے ٹائز کو لے کر کیا نظریہ ہے کیونکہ آج ہی اددہ اٹھاکرے نے کہا ہے کہ بھارت کو جتنے بھی سپورٹنگ ٹائز ہے پاکستان سے بند کر دینا چاہیے جب تک ہمارے ہندوستانی سینکوں کے سر کاٹ کر وہ پاکستان جو ہے اس طرح کی ناپاک حرکتیں کرتا رہے تب تک اس طرح کے ٹائز نہیں ہونے چاہیے آپ کا کیا ماننا ہے دیکھیں میرا ماننا ہے کہ جب آپ اپنی نیتیاں بناتے ہیں جب آپ کوئی کسی کے ساتھ سمواد کرتے ہیں اس کے اندر آپ کی نیت صاف دکھائی دینی چاہیے دوسرے کو پتا چلنا چاہیے کہ دیپک چورسیہ جو کہہ رہے اس کے اوپر کام کریں گے اگر ان کو پتا ہے کہ دیپک چورسیہ کہہ کچھ رہے لیکن اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو دوڑ لیں گے تو دیپک چورسیہ کے اوپر وشواس نہیں کریں گے یہی دیشوں کے پارسپرک سمبندوں کے بارے میں ہوتا ہے یہی دیشوں کے پارسپرک سمبندوں کے بارے میں ہوتا ہے لیکن illegal migrants کا کیا کیا جائے گا موڈی جی نے بڑا strong stand لیا ہے ان کو باہر کیسے نکالا جائے گا یہ تو ایک impossible task ہے دیکھیں اس سرکار کو آنے دیجئے موڈی جی کو سمبھالنے دیجئے موڈی جی کو اپنے cabinet بنانے دیجئے مجھے پورا وشواس ہے کہ کوئی نہ کوئی حل وہ نکالیں گے یہ تو ایک impossible task ہے دیکھیں اس سرکار کو آنے دیجئے موڈی جی کو سمبھالنے دیجئے موڈی جی کو اپنے cabinet بنانے دیجئے مجھے پورا وشواس ہے کہ کوئی نہ کوئی حل وہ نکالیں گے سر ایک اور بہت مہتپول مسئلہ ہے کہ بھارت میں جو رکشہ سعودے ہوتے ہیں اس میں ودیش میں جو لوگ بچولیوں کو کام کرتے ہیں ان کو بقاعدہ لائسنس ملتے ہیں ان کو بقاعدہ عنومتی ملتی ہے لیکن بھارت میں ایسے لوگوں کو میڈل من کہا جاتا ہے اور بقاعدہ ان کی جو پیسے لیتے ہیں اس کو رشوت کے روپ میں مانا جاتا ہے اور عدیتہ رکشہ سعودے اس کے لیے لٹک جاتے ہیں کیا بھارت میں بھی لائسنس ملنا چاہیے اس طرح کے میڈل منز کو دیکھیں ہمارے یہاں جو میڈل من ہیں اور جو میں اس کو ایک مافیا کہوں گا جو بہت پیسے بنا رہی ہے چیز اچھی ہو یا نہ ہو آپ کو پتا ہے ٹاٹرہ کے سعودے میں کیا ہوا تھا ٹاٹرہ ٹرک کے سعودے میں چیز کی قیمت کچھ اور تھی بیچی کس اور قیمت میں جاری تھی تو ضرورت ہے ایسے سسٹم کے اندر بار درشتہ اور اکاؤنٹیبلٹی لانے کی اور مجھے پورا بشواس ہے کہ آنے والی سرکار ان دونوں چیزوں کے اوپر ایک ایسی پالیسی لگائے گی جس سے کام بھی ہو صفائی سے کام ہو اس کے اندر کوئی رشتہ چار نہ ہو اور سینبلوں کو وہ سب کچھ مل سکے جس کی ان کو ضرورت ہے جنرل ویکی سنگ صاحب ایک آخری سوال اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت بڑی بحث چھوڑی تھی جب آپ نے بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کی تھی کہ ریٹائر ہونے کے ترند بعد کسی جنرل کو کسی پولٹیکل پارٹی کو نہیں جوئن کرنا چاہیے تھا کیا آپ اسے اتھقلی اور موریلی رائٹ مانتے ہیں دیکھیں ایسا ہے جو لوگ اس بحث کے اندر شامل تھے یا تو ان کا کوئی سوارتھ تھا یا ان کو ویکی سنگ سے کچھ شکایت تھی یا وہ ویکی سنگ کو نیچے دکھانا چاہتے تھے ارے یہ لوگ تنتر ہے سب کو اس کے اندر اپنا بھاگیداری دینے کا حق ہے کیا وہ بھول گئے کہ فیلڈ مارشل کریابہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے کیا آپ بھول گئے کہ شنکر روی چودری جی راج سبھا کے ممبر تھے کیا آپ بھول گئے کہ کافی ہمارے چیف گورنر بنے کیا گورنر بینا پولٹیکل پارٹی کے بنتا ہے کیا یا کوئی ایمبیسڈر بن کے جاتا ہے تو کیا وہ بینا پولٹیکل پارٹی کے انمودن کے بینا جاتا ہے کیا تو یہ سب کہنے کی بات ہے چلیہ آپ کا بہت بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو منڈیٹ دیا ہے اس کے حساب سے آپ کام کرتے رہیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر اپنی آواج بلند کرتے رہیں گے اسی طریقے سے جس طرح سے آپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سر دھنے بات جائے دیپاک دھنے بات تو یہ تھے جنرل وی کے سنگ جو ہمیں بتا رہے تھے کہ سرکار بننے دیجئے سرکار کو کام کرنے دیجئے سرکار نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں وقت پر ان کو ڈیلیور کرے گیا اگلے کاریٹرم کے لیے چلتے ہیں